بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب چینل پہ آنے کا بہت شکریہ دوستو آج کی میری یہ جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو ایک ایکسیڈینٹ بکھانے والا ہوں جو کہ موٹروے پہ ہوا ہے ایم فور پہ ہوا ہے ایم فور یعنی ملتان سے جو موٹروے پنڈی پٹیاں کی طرف جا رہی ہے اس پہ یہ ایکسیڈینٹ ہوا ہے یہ ایک دودھ والی ٹینکی تھی دوستو ڈائٹرو گاڑی تھی اس میں دو آدمی سوار تھے اور دونوں ہی ڈریور تھے یہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا کہ یہ ایکسیڈینٹ ہے کس طرح اس کی گاڑی تباہ ہو چکی ہے مکمل طور پر دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے امیشہ کی طرح چھوٹیس ریکویسٹ اگر چینل سبسکرائب جن بھائیوں نے نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے تو دوستو دکھاتے ہیں آپ کو ویڈیو یہ جو میری دائیں طرف ویڈیو چل رہی ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائٹرو گاڑی ہے اس میں دو آدمی سوار تھے اور دونوں ہی ڈریور تھے ایک ڈریور کی ڈیوٹی تھی اس نے سارا دن دودھ اکٹھا کیا دودھ اکٹھا کر کے پھر دوسری ڈریور کی ڈیوٹی تھی رات کو اس نے سیال کوٹ تو یہ دودھ لے کے جا رہے تھے سیال کوٹ کی طرف یہ ویڈیو چل رہی ہے میرے دائیں طرف تو دوستو جب یہ پہنچتے ہیں سائنہ والا کے قریب تقریبا سائنہ والا اور سنگلہ ہیل کے قریب جب یہ پہنچے ہیں تو ڈریور گاڑی چلا رہا تھا اور سکریٹ بہت زیادہ تھی گاڑی کی تو رات کا تقریبا تین ساڑے سوہ تین بجے کا ٹیم تھا تو سستی کا ٹیم ہوتا ہے ظاہر ہے دوستو ایک ٹرالہ جا رہا تھا یہ ڈریورس ہو گیا ہے چلانے والا ڈریورس ہو گیا ہے تو گاڑی ہٹ ہوئی ہے ٹرالے کے پیچھے سے اس کی سبیڑ تقریبا پچاسی نوے کی ہوگی ضرور اور ٹرالے کی تو آپ کو پتہ ہے لوٹر گاڑی اس کی سبیڑ کام ہوتی ہے جب پیچھے سے ہٹ ہوئی ہے نا گاڑی تو کیبن آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پر پریس ہو کہ ٹینکی تک جا پہنچا ہے ٹینکی اتنی زور سے گاڑی لگی کہ ٹینکی کو بھی ڈینٹ پاڑ گئے تو ہونا کیا تھا دوستو ڈریورس تو بچارے دونوں موقع پر ہی فوت ہو گئے اور ریسکیو اہلکاروں کو ان کی لاش نکالنے میں بھی بڑی دشواری آئی تو یہ ویڈیو دکھانے کا دوستو مقصد آپ کو اس ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ آپ کو بھی تھوڑا اس آپ کی بھی اصلاح ہو جائے کہ نیند میں گاڑی نہیں چلانی تو ہو سکتا ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں ان دونوں کے گھر میں انتظار کر رہے ہوں کہ ہمارے پاپ آئیں گے تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ سے گزارش ہے خاص طور پر میرے بھائی جو ہیں ہیوی ڈریور کیوں کہ میں خود بھی ڈریور ہوں میرے جو ہیوی ڈریور ہیں رات کو وہ گاڑی چلاتے ہیں ہزاروں میل سفر کرتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ میرے بھائی اتنا مال پہنچانا اتنا ضروری نہیں ہے جتنی آپ کی زندگی ضروری ہے جب بھی آپ کو نیند آئے تو گاڑی کہیں پہ روک کے تھوڑا آرام کر لیں چائے پی لیں کچھ نگوئی ریسٹ کر لیں ریسٹ بہت ضروری ہے تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ جب بھی نیند آئے تھوڑا آرام کر لیں یا دوسرے ساتھی ڈریور کی مدد لے لیں اور نیند میں گاڑی نہ چلائیں کیونکہ آپ کی زندگی جو ہے نا وہ ایک بارہ آپ کو ملتی ہے دوبارہ نہیں ملتی ہے آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے دوستو اگر میری چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کر دینا اور نیچے کومنٹ بھی کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ